موسیقی کبھی تو فکر امانت کریں ظلوم و جہول کبھی تو فکر امانت کریں ظلوم و جہول یہ آب و گل پہ رہا ہوں کبھی نفوس و اقول کبھی تو فکر امانت کریں ظلوم و جہول یہ آب و گل پہ رہا ہوں کبھی نفوس و اقول جہاں ہے پیش نظر جسم اور علائق جسم وہاں حیات تعقل ہے مطلب مجہول جہاں ہے پیش نظر جسم اور علائق جسم وہاں حیات تعقل ہے مطلب مجہول عجب خیانت فکر و نظر ہے روب عمل عجب خیانت فکر و نظر ہے روب عمل جہاں ہے نرگ محسوس میں کہیں معقل عجب خیانت فکر و نظر ہے روب عمل جہاں ہے نرگ محسوس میں کہیں معقل اللہ ڈالہ سکتنے والسکتنے 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 والسکتن خود اپنا نفت کے تشریح جس کی ناممکن رہے حیات میں ہر گام ہے وہی مسئول اگر ہے معرفت نفت راہ علم بشا دل پسیر ظواہر میں کیوں رہے مجھول چھپا ہوا ہے پسے پردہ غیب کا عالم وہ کائنا کے لا حد ہے جس کا عرض و تون پسے ہجاب ہے آجز نگاہ ہے ظاہر بھی ہے فکر غیب سے غافل اسیر قال اقول کسی کا ایک نتیجہ ہے بے سبب ترجیح اسی کا ایک نتیجہ ہے بے سبب ترجیح عزیز دوری افضل پسند ہے مفضول اسی کا ایک نتیجہ ہے بے سبب ترجیح عزیز دوری افضل پسند ہے مفضول یہی ہے فکر غرفتار قاہشات ذا یہی ہے فکر غرفتار قاہشات ذا حوص کے واسے لازم ہے عمر حق سے عدول حوص کے واسے لازم ہے عمر حق سے عدول نزاد در ہے رنگی نظر کے ساتھ حوص نزاد در ہے رنگی نظر کے ساتھ حوص یہی حوص تو ہے موضوع لا تعد محمول یہی حوص تو ہے موضوع لا تعد محمول کمالِ لطفِ الٰہی نے فہرِ حفظِ قلق چنے ہیں چند بشر تاکہ وہی کا حوص نزاد در ہے رنگی نظر کے ساتھ حوص یہی حوص تو ہے موضوع لا تعد محمول کمالِ لطفِ الٰہی نے فہرِ حفظِ قلق چنے ہیں چند بشر تاکہ وہی کا ہو نزول بشر کچھ ایسے جو فابند وحی رب نکلے نفس نفس پہ عمل جن کا حق کا ہو مکفول نفس نفس پہ عمل جن کا حق کا ہو مکفول یہ کس طرح سے ہیں زیرِ ارادِ باری اسی میں آج بھی دنیا ہے محضِ رب تو قبل جو اپنے نفس میں کھائے پرے کیا جانے جو اپنے نفس میں کھائے پرے کیا جانے جہانے غیب سے جو متصل ہے نفس رسول یہ کس طرح سے ہیں زیرِ ارادِ باری کسی میں آج بھی دنیا ہے محضِ رد و قبول جو اپنے نفس میں کھائے پرے کیا جانے جانے جہانے غیب سے کیوں متصل ہے نفس رسول نہیں ہے پیش نظر مقتدیت عالم سمجھ رہے ہیں وہ اپنے کو آپ خلت فضول سمجھ رہے ہیں وہ اپنے کو آپ خلت فضول ابس نہیں ہے یا تلقص نہ اتفاقی بات ابس نہیں ہے یا تلقص نہ اتفاقی بات حیات عادے محکم حیات میں مشمول یہ ارتباط بشر اس برادے کل سے یہ ارتباط بشر اس ارادے کل سے ہے منتحاء کمال و قروج سمع و قبول اسی تقرب نفسی کا یہ نتیجہ ہے اسی تقرب نفسی کا یہ نتیجہ ہے کلام حضرت باری ہے عبد سے منخول یہ ارتباط بشر اس ارادے کل سے ہے منتحاء کمال و قروج سمع و قبول اسی تقرب نفسی کا یہ نتیجہ ہے کلام حضرت باری ہے عبد سے منخول چاہت زی تقربに چاہت زی تقربに ہوئی ہے ریگ ہے خالب يدسکہ معمول وہی راد اے خالق یہ جس کا ہے معمول اب اس بشر کا سارو بھی وہی رب فرمائے وہی راد اے خالق یہ جس کا ہے معمول مجال کیا ہے کسی کی نبی کو پہچانے کہ عقل سے ہے گرے گا ہر ایک نام معقول مجال کیا ہے کسی کی نبی کو پہچانے کہ عقل سے ہے گرے گا ہر ایک نام معقول کیا قیاس نبی کا کچھ اپنے نفسوں پر کچھ اس طرح سے غزاروں ہیں دین سے معذول کیا قیاس نبی کا کچھ اپنے نفسوں پر کچھ اس طرح سے غزاروں ہیں دین سے معذول اب اس کی ذات میں بس ایک نقص امکان ہے اب اس کی ذات میں بس ایک نقص امکان ہے شعور نقص ہے فکر کمال میں مجبور اب اس کی ذات میں بس ایک نقص امکان ہے شعور نقص ہے فکر کمال میں مجبور کسی کے نفس ہے اعتماد خالق کو کہ اس کے غیب کی دولت ہے عبد پر مبضول کسی کے نفس ہے اعتماد خالق کو کہ اس کے غیب کی دولت ہے عبد پر مبضول اسی سبت سے ہے واقف بصیرت مرسل ہر ایک باب ہدایت کے کس قدر ہے فسول اسی سبت سے ہے واقف بصیرت مرسل ہر ایک باب ہدایت کے کس قدر ہے فسول یہ سلسلہ ہے ہدایت کا مقصد تخلیق یا فلسلہ و ہدایت کا مقصد تقلیف بعمر رب کے شب قدر میں ہے جس کا ندول یا فلسلہ و ہدایت کا مقصد تقلیف بعمر رب کے شب قدر میں ہے جس کا ندول یا فلسلہ و آمانت ہے دین حق کے لئے یا فلسلہ و آمانت ہے دین حق کے لئے امین جس کی ہے بس ایک ذات بنت رسول یا فلسلہ و ہدایت کا مقصد تقلیف بعمر رب کے شب قدر میں ہے جس کا ندول یا فلسلہ و آمانت ہے دین حق کے لئے امین جس کی ہے بس ایک ذات بنت رسول اتا ہو دی یہ امانت نبی کو پردے میں اب میرا مسئلہ ہے اب میرا مسئلہ ہے اب اس کے حق کو سمجھتے بھی کیا ظلوم و جہول اتا ہو دی یہ امانت نبی کو پردے میں اب اس کے حق کو سمجھتے بھی کیا ظلوم و جہول ہے سب سے خطے تعلق سائے عبادت حق ہے سب سے خطے تعلق سائے عبادت حق کلام رب میں یہ ہے مجدعو نفس بطول بطول کے معنی ہی ہے کہ جو سب سے خطے تعلق کرے وہ سبسل علیہ تفصیلہ ہے سب سے خطے تعلق سائے عبادت حق کلام رب میں یہ ہے مجدعو نفس بطول اسی کا حق ہے کہ یہ بزعط الرسول بنے اسی کا حق ہے کہ یہ بزعط الرسول بنے اسی وجود سے کوثر منہ ہے نفس رسول رسول جو اور لے کوئی چادر تو انمہ کا ورود جو اور لے کوئی چادر تو انمہ کا ورود قدا کی راہ میں پھج دے تو حل اطاق جو اور لے کوئی چادر تو انمہ کا ورود خدا کی راہ میں پھج دے تو حل اطاق نزول نیچے گھر کا چلن رسم و راہ شرع مو دی انہیں کے گھر کا چلن رسم و راہ شرع مو دی انہیں کے فکر و عمل پہ بنے فروع و اتن انہیں کے گھر کا چلن رسم و راہ شرع مو دی انہیں کے فکر و عمل پہ بنے فروع و اتن یہی ہے مادن اسلام مہور ایمان یہی ہے مادن اسلام مہور ایمان یہی ہے رحمت باری کی صورت مندول یہی ہے رحمت باری کی صورت مندول مباہلے کا یہ مرکل یہ مرجع تطھیر مباہلے کا یہ مرکل یہ مرجع تطھیر یا ذمہ دار شفاق با مہر لطر قبول مباہلے کا یہ مرکل یہ مرجع تطھیر یہ ذمہ دار شفاق با مہر لطر قبول یہ ایک نکتہ ہے اس دائرے میں عالم کے یہ ایک نکتہ ہے اس دائرے میں عالم کے کہ جس کی ذات پہ رب کی انعیت مبضول یہ ایک نکتہ ہے اس دائرے میں عالم کے کہ جس کی ذات پہ رب کی انعیت مبضول یہی تو جاؤنے رسالت دل امامت یہی تو جاؤنے رسالت دل امامت یہی تو پنجتن پاک میں ہیں یہی تو پنجتن پاک میں ہیں یہی بشے وے تسلیم شکر کی عادت یہی بشے وے تسلیم شکر کی عادت یہی ہے سبر کا دستور بندگی معمول یہی ہے سبر کا دستور بندگی معمول اسی کی نسل سے قائم ہے مقصد قلقت اسی سفائل سے سب کی نجات کا ہے حصول پہار جس کی مسلسل بمرضی معبود خود ایک باب ہے زہرہ کے باق کا ہر پھول بہار جس کی مسلسل سمرضی معبود خود ایک باب ہے زہرہ کے باق کا ہر پھول اس احتمام سے واحد ہوں برے محض سب انبیاء نے کہا یہ ہے وارث مقتول سب انبیاء نے کہا یہ ہے وارث مقتول مقام عادل پہ ہے داد خواہ بنت نبی زمانہ سوچ لے زہرہ کا دل ہے ملول مقام عادل پہ ہے داد خواہ بنت نبی زمانہ سوچ لے زہرہ کا دل ہے ملول اسی کی ذکر میں اسی کی ذکر میں آہے رشید سوزے جگر اسی کی یاد میں ہر عشق ہے دل ملول سبحانہ سوچ لے زہرہ موسیقی 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 ظاہر ہے کہ میں نے یہاں دو دن پہلے اپنی تقریر کا آغاز اس جملے سے کیا تھا کہ کیا مومن کو یہ بات کا علم ہے یا ہو جاتا ہے کہ اس کا وقت آخر کب ہے آج چونکہ ہم جشن ولادت میں شریک ہیں اس لیے اسی جملے کو سمجھنے کے باستے ایک اور طریقہ کار اختیار کریں اور وہ یہ کہ کیا واقعی مسلمانوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ علمِ رسول کیا ہے علمِ رسول کیا ہے نگاہِ رسول کہاں تک جاتی ہے رسول کہاں تک دیکھتا ہے اگر یہ مسئلہ کلمہ کو حضرات دلچسپی سے سمجھنے کی کوشش کریں اس مسئلے کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مشکلیں بڑی حد تک دور ہو جائیں گی کہ علمِ رسول کی حدیں کیا ہیں علمِ رسول کی حدیں کیا ہیں کبھی کسی موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ علمِ اقبال کو مسلمانوں سے کوش شکایت تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلم السر نبی بے دانا شد مسلمان نبی کے راز سے بیگانہ ہو گیا بعض ان بیت الحرم بتخانہ شد اور یہ بیت الحرم پھر بتخانہ بن گیا اور مسلم یہاں تک بیگانہ ہو گیا کہ از منا تو لاتو عزاو حبل ہر ایکی دارت بتے اندر بغل مسلمان کا یہ حال ہے کہ ہر ایک کے بغل میں یا منات ہے یا لات ہے یا عزا ہے کعبے میں تو توڑے گئے تھے بت عرق اتنے عام ہو گئے کہ ہر ایک بغل میں نظر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں شیق ماں از برہمن کافر پرس مگر جو ہمارا شیق ہے وہ تو برہمن سے بھی گیا گزرا کیوں زن کے عورا سومنات اندر چھر اس لیے کہ اس کے سر میں سومنات ہے اب اس کے بعد اس مرتبہ ختمی مرتبت کی طرف خطاب کیا اے فروغت صبح اعثار و دہور اے کہ تیری روشنی ہر عصر اور ہر دہر کے لیے صبح ہے اعثار علیف عائم سوا تلیف عصر کی جمع دہور دہر کی جمع اے فروغت صبح اعثار و دہور چشم تو بین اندائے معاف صدور تیری نگاہ سینوں کو چیر کے دل کو دیکھ لیتی ہے اگر مسلمان کو یہ علم ہو جائے کہ نبی کے علم کا یہ حال ہے تو مسلمان ٹھوکر کیسے کھائے کھائے خیلی کھائے کھائے جمع آل اے فروغت صبح عصار و دہور چشم تو پین اندائے معاف صدور کہ وہ دیکھ رہا ہے دلوں کو چیر کے دیکھ رہا ہے اور یہاں ملت اسلامی یا یہ عالم ہے کہ نبی قبر میں ہے یا نہیں نبی کی روح قبر میں ہے کہ نہیں نبی کا جسد اپنے مقام پر ہے کہ نہیں نبی کے مطالق ابھی یہ مباحث چھڑے ہوئے ہیں یہ مباحث چھڑے ہوئے ہیں اور ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جب قفص انسوری کی حدیں ٹوٹتی ہیں تائر آزاد ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ نہیں ہے وہ ایک جگہ نہیں ہے اب ہر جگہ ہے وہ ایک منزل پر نہیں ہے ہر منزل پر ہے جہاں جہاں عزا ہے وہ ہے جہاں جہاں تشاہ خود ہے وہ ہے اور جہاں جہاں نماز تو قطن کرنے کرنے لیے آپ نے کہا السلام علیکہ یوہ نبی آپ نے سلام کیا نبی وہی ہے لیے ہم 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 یہ مقتصر تھی تمہید تھی یہ بتلانے کے لیے کہ علم نبی محیط ہے بے حکم باری اللہ نے علم دیا اور نبی کو علم دیا اور جیسا کہ کل عرض کر رہا تھا عالم الغیب لا فلا یظہر علی غیب ہی احدا الا من ارتضا من رسول سورہ جن ایک ہتر سورہ قرآن کا کہ غیب کا عالم اپنے علم غیب کو نہیں عطا کرتا مگر اس کو جس کو رسولوں میں مرتضا کرتا وَإِنَّهُ يَسْلُقُ مِن بَيْنِ يَدَي وَمِن خَلْفِهِ رَسَدًا وہ کہ ارد گرد ایک نگرانی قائم کرتا ہے ایک رسد قائم کرتا ہے علم کا تو جس کو رسولوں میں مرتضا کر لے اس کو علم دے اور عالم غیب دے تو نبی کو علم جو بھی ہے جو بھی ہے اگر نبی کے واسطے یہ علم کسی کو ملے دیکھیں میں غضو نہیں کر سکتا مبالغہ نہیں کر رکھتا میں نے اسے پہلے بھی عرف کیا ہے وہ یہ کہ فضائل میں دنیا کہتی ہے مبالغہ ہو گیا پہلے حد معین کرو پھر مبالغہ بدلا مبالغہ آمین مبالغہ مبالغہ ہوگی چا مبالغہ ہوگی آخر مبالغہ کو کسی مقام پر ڈیفائن کیجئے مبالغہ کیا ہے غالب کا وہ دیوان جو ابھی ابھی ان کا گوپال سے نسخہ آیا ہے اس میں ایک عجیب شہر ہے ایک مبالغہ کی تعریف کی ہے اسے غور کیجئے غالب فرے ہے وہم و تصور سے اس کی ذات غالب پرے ہے وہم و تصور سے اس کی ذات ہے ان کے بندگی جو علی کو خدا کہوں آپ پہ دیکھا وہ مبالغہ نہیں نمیتے وہ کہتے بندگی کی حاج نہیں ہے کہ تعریف صحیح نہیں ہو سکی تو دوکھلا کے کہ دیا خدا ہے پہ جاننا بشر کا مشکل ہے بشر کے کمال کو جاننا مشکل ہے اس کی انتہا کا درد کرنا مشکل ہے اس کے کمالات کا ادراک مشکل ہے اس کے میراج تک پہنچنا مشکل ہے اس لیے یہ عجز بندگی ہے اگر کوئی تعریف کو مختصر کر دے ہے عجز بندگی یہ حلیق و خدا کہوں تو مبالغہ آپ چاہ کریں مبالغہ ہی جائے دیکھئے مبالغہ کی صورت یہ ہے کہ جہاں انسان یعنی بے بنیاد کوئی بات کر جائے آپ سن رہے ہیں مجھے جہاں بے بنیاد کوئی بات کر جائے سواز آتے واجب کہ ہم نے کسی میں نہیں دیکھا کہ اقتدار کے بعد بھی چھپو جراز ابھی کسی کو اقتدار ملتا ہے تو جو کچھ حشر ہوتا ہے دشمن کا اس کو تو آپ دیکھی رہے ہیں زراز اقتدار مل جائے تو کیا حشر ہوتا ہے مگر اقتدار کے بعد جو چھپ ہو جان کے اپنے آپ کو غافل بنائے جس کا گھر اس کے حکم سے بنے اور اس میں پانچ ہزار پرس بت ترست ہو اور چھپ رہے ایک دو دن نہیں ابراہیم کو حقیلہ جمعیل یا جھر بناؤ باب بیکوں کو حقیلہ وہ تحرہ اپیلی یا اتاو ایسین امال او کسین دونوں مل کے میرے بائیس کو تواف کرنے والوں کے لیے اور اعتقا کرنے والوں کے لیے تاہی ترو اور اس کے بعد باب بیٹوں نے مل کے گھر بنایا اور ذات واضح نے کہا بھائیس میرا گھر ہے اس میں بت آ گئے بت آ گئے اختیار کے باوجود چھپ ہے اب ہے کسی میں طاقت یا فرید اس سے یہ پوچھ ہے کہ تیری خام و جیسے تیری خدا ای کو نقصان نہیں پہنچ تا آپ نے دیکھا جیسے اس کی خاموشی سے اس کی خدا کو نقصان نہیں پہنچ تا اللہ سے اسی کے معتبر قتل سے بند ہے کہ ان کی خاموشی وں سے نہ ان کی نبوذت کو نقصان پہنچ تا ہے نہ امام کو نقص اب آپ سمجھ ایک مسئلہ تھا جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے خدوز النوجوان کے لئے کہ جہاں دھوکا ہوا وہ یہ تھا دھوکا ہوا یہ تھا کہ قوت و طاقت علوی کو دنیا نے دیکھا تھا آپ نے مختلف واقعات سنے کبھی یہیں اسی مقام پر میں نے خندق کی لڑائی کے واقعات بیان کیے کبھی میں نے یہیں ہنائن کا ذکر کیا کبھی قیبر پہ گفتگو ہوئی آج ایک مختصر سا واقعہ تمہید میں تقریر طویل نہیں ہوگی تمہید میں ایک مختصر سا واقعہ یہاں تک تو آپ معلوم ہے کہ نبی چھوڑ کے چلے گئے مدینہ مکہ میں علی رہ گئے یہ معلوم ہے آپ اور اس کے بعد ایک مرتبہ نامہ پر آیا تم آجاؤ فواتم کو لے فواتم یعنی وہ تین بیویاں جن کا نام فاطمہ ہے فاطمہ بنت اسد فاطمہ بنت زبیر فاطمہ بنت محمد ان سب کو لے کر آ جاؤ خط پہنچا شان ہجرت رسول ہوا کہ کنکریاں پھیت کر وہ پڑھتے ہوئے نکلے وَجْعَلْنَا مِن بَيَّا اِذِهِ سَدًا وَمِن قَلْبِهِ سَدًا فَخْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْثَرُونَ اور شان اول آیت یہ کہ خط کو ہاتھ میں لے کر صفا کی چوکی مردہ کرامات دی کہ رسول نے بنایا ہے جس جس کا حق رسول کے پاس وہاں کے لیلے علی جا رہا ہے علی جا اب ایک مرتبہ ابو سفیان اس کی اولاد ابو جہل اور اس کے ساتھی ان سبوں نے مشورہ کیا کہ علی تو بابنگ دو حل جا رہے اور کہتے ہیں میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں دو سرداران قرائش نے کہا ہم روک دیں گے روک دیں گے نوجوان بچے آئے بائید برس کا سن بھی نہیں ہے ابھی ہم روک دیں گے اور یہاں روز روشن میں ناقے آئے شہزادیوں کو سوار کیا اور آگے آگے علی چلے ساربان ساتھ اس نے گھبرا کے ناقوں کو تیز کرنے کی کوشش کی تو خصے میں آگے کہا تیز نہ دوڑانا بیویاں ہیں عورتیں ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے مکہ مکہ گی ابھی حد عدور نہیں کر پائے تھے کہ ایک مطبع ایک حجی رومایہ مکہ والوں کا اور آگے آگے ابو سبیان کا بیٹا حمد اللہ یہ کہتے ہوئے کہ ابو طالب کے بیٹے ہم جانے نہیں دیں گے تمہارے بھائی تو چلے گئے تم کو تو جانے ہی نہیں اور بے اختیار ابو جہل نے کہا کہ تم اور ہم یہ عربی عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں تم اور ہم ایک ہی شجر سے ہیں مگر میری قاہش یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے تمہاری جان کو ضرر پہنچے کہ اور پہلے جملے کی حد تک جواب یہ ہے کہ شجر ایک ہی سہی مگر زمین سے کبھی خاردار خودے بھی اپے ہیں اور دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ اجتماع بالجن والانس لا یقدرون على ذلك اجراء جن و انس من جان تو علیق والروق نہیں لگت بھیجیں گے پرشتوں کو بھیجیں گے بدر میں یہی کہا گیا کہ ہم نے ملکوتی طاقتیں بھیجیں اپنا یہاں بھائی ہے وہی آئی ہے اکیل علی اور یہ بھیبیاں اور بھیبیاں خدا کی قسم اتنے مطمئن اتنے مطمئن کہ سن رہی ہیں آوازوں کو کہ آوازیں پلاند ہو رہی ہیں تو اندلہ نے کہا کہ یہ دعوی یہ دعوی کہ کوئی روپ نہیں سکتا یہ کہ کہ اس نے پہلے قدم کو آگے بڑھایا اور علی نے ہاتھ بڑھا کے کمر کو اس کی کھاما اور اس کو زمین سے بلند کیا اور ایک مطمئن گردش کی اور گردش دیکھے کا بدلہ لابس جاتا ہے یہ ہڈیوں کو دو دو رائیان شروع نہیں ہمیں ابھی جہاد کی آیت نہیں آئی مگر بڑھا ان کو خط لکھ رہا ہوں جس کو دنیا کی طاقتیں نہیں درا سکتے آپ کے سارے معذر قیلتیں ہیں اور صاحب اللہ نے لکھا کہ حمد اللہ پا بلاند کرنا تھا کہ ایک مرتبہ قریش بھاگے اور آپ نے دور اس کو پھیکا اور کہا اب جورت نہ کرنا ادھر آنے کی اب جورت نہ کرنا ادھر آنے کی اور اس کے بعد جہاں پہ جہاں پہ ملکہ ایک بات سن لو ایک بات سن لو آپ سے پہلے جب رسول مکہ میں تھے اور تم نے رسول کو عذیت دی تو تم میں تھے ایک ایک کی حدی کو مطور سکتا تھا مگر کسی کا حقوب مانے تھا آدھر نہیں ہے خدا کی قدم بہی کروں گا اوہ اللہ ی اوہ 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 حندق و حرین کی لڑائیوں کو سننے والوں نے کبھی حجرت کی اترانگی کو بھی دیکھا کہ اکیلے کیسے نکلے عالم یدعا کہ علی اس عالم میں چلے جا رہے کہ جیسے جیسے دنیا کی طاقتیں کسی کی ذات میں سمچی ہوئی ہوں اور اس اطمینان کے ساتھ راستے کو پیہ کیا ادھر انسار کا تقاض آئیے کہ مدینہ میں چلیے کہا نہیں جب تک بھائی نہ آجائے جب تک بھائی نہ آجائے تو علم نبی ہے علم نبی ہے کہ ایک مردبہ کہا وہ کاروان آیا اور ادھر گرد اُنی گرد اُٹھی اور قافلہ نظر آیا نبی استقبال کے لئے چلے یوں بھی بیٹی کا استقبال کیا کرتے اُٹھرadores بھائی نے بھائی کو دیئے دوڑ کے سینے سرćتا لئے اور کہا لی یہ تمہارا ہی حق یہ تمہارا ہی کا یہ تمہارا ہی حوصلہ میں نے گتگو اس مندل پہ ختم کی آج صرف آغاز میں یہ بتانا تھا کہ سارا مکہ اور سارے قریش متحد ہو کر تنہا علی کو نہ روک سکے تنہا علی کو نہ روک سکے یہ آغاز ہے بائی سوہ خال ہے اور وہ انجام سبین کی لائی کہ جہاں لوگوں نے کہا کہ ان کا نحالہ قوتب نوابی طالب فقط قادان القتال اگر یہی غدا رہ گئی ابو طالب کے بیٹے کی جو آج کل کھائی جا رہی ہے یہ دوکی روٹی سوکھی اور دو چار ٹکڑے تو علی سے اب جنگ نہ ہو سکے گی رشاہت فرمائے ان لوگوں کو واللہی لوتا ظاہرت العرب علا اطالی لما واللہی تو انہا خدا کی قسم اگر پورا عرب مجھ سے لگنے کے لئے آئے اور میں اکیلا رہوں تو میں کبھی مو نہ موروں گا بائیل مرس سے لے کے تیر ساڈ مرس تک جس کا ایک حال ہو حال اللہ اُن داتِ گرامی کو دیکھ کر اگر کوئی شبہ کر جائے کہ پھر کیسے چپ رہے پھر کیسے چپ رہے کیا بات ہو کیوں کاموش ہو کیوں کاموش ہو تو شاید میرے لئے بہترین وقت ہے کہ یہی سے آغاز کروں کہ جب صدق کا خدبہ پڑھ کر زہرہ جلال کے عالم میں گھر آئی تو دیعہ کا یاد الحضر تم سن رہے تھے کہاں شہزادی میں سن رہا کہ کیا بات ہے یاد الحضر کہ تم میں میری مدد نہ کی تو صرف اتنا کا زہرہ کیا ختمی مدفت کے تمام مقاسد پر پانی پھیر دیتا آج تلوار کو کھینچ کے اس اشارے کو سمجھنے کی کوشش کیجے یہ احسان ہے ابو طالب کے بیٹے کا ورنہ آج ارتداد ہوتا اسلام نہ ہوتا آج ارتداد ہوتا اسلام نہ ہوتا اور مورد یہی کہتا کہ ختمی مرتبت کے اپنے مرنے کے بوری بات ان کے داماد نے تلوار کھینچی اور سب کو تہت اکر سب کو تہت اکر دیکھا آپ نے تو علم نبی و امام تاریخ کی تقلیق نہیں ہے کل کہہ رہا کھاؤ علم نبی و امام تاریخ کی کا خالق تاریخ کی تعمیر رہی ہے تاریخ کا میمار وہ جان رہا ہے کہ کہاں کس وقت کس موقع پر طاقت تو سکت کیا ہے ایسے موقع پر ایسے موقع اسی قبلت طاقت کا تذکرہ جس کا تعلق علم سے ہے علم سے ہے یہ بڑی حدید تھی رہے دیکھ یہ بحیت چھوڑ گئی ہے ثلاثی فکر کو بلند کیجئے اور میرے سننے والوں کے دماغ ماشاءاللہ بڑے شادہ میں ان کی سماعت اور قوت قبل پر ناز کرتا ہوں ایک بات بس لاؤ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ جو کہتے ہیں میں مدینہ ہوں علم کا میں مدینہ ہوں علم کا سماعت تو آپ مال نے کیا کہا یہ امام صادق فرماتے ہیں سماعت مدینہ ہوں علم کا اس اعتباس سے کہتا ہوں کہ علم جنت ہے حضرہ ان جملوں کو یاد رکھیں گے علم جنت ہے اور میں اس کے لئے شہر ہوں جنت میری ہے اور اس جنت میں کوئی آ نہیں سکتا جب تک دروازے تک نہ آئے نہ آئے 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 نہ آئے آئے کوئیل ایک جنت ہے اتاقم ایک کیسیت فردوس کی حامل ہے تو اس مقام پر یہی کہا گیا جو اپنے رب سے ڈر جائے اس کے لئے دو جنتیں ہیں دو جنتیں ہیں وہاں کی جنت تو ثابت ہے مگر کمال اقل پر حرآن فقر و پاندے کہ باوجود صاحب علم یہاں جنت کو دیکھ رہا ہے یہ جنت علم ہے یہ جنت شکر ہے یہ جنت معرفت ہے یہ جنت ادراع ہے یہ جنت شروع ہے اور دائرے کہ اس کے لئے ایک مدینہ ہے اس کے لئے ایک در ہے اس منزل تک آپ پہنچ گئے تو پھر ایک بات یاد رکھ کہ اگر میں یہ نجان سکوں کہ کل کیا ہوگا تو میرے لئے اس کا انسان ہے اس لئے کہ علاقہ دنیا میں گرفتار ہوں نگاہ نگاہ زمان و مکان کو چیر کر توڑ کر نجا سکی اور جو علاقہ زمان و مکان سے ہٹ جائے بلند ہو جائے میراج چک جائے جب بلندی پہ پہنچے تو ادھر بھی دیکھے ادھر بھی دیکھے وہ جنت کو بھی دیکھے دنیا کو بھی دیکھے تو بلندی نظر میں خساس ہے اور اس طرح سے سب کچھ اس کو نظر آتا ہے بانیان جشن نے آج منصوب کیا ہے اس محفل کو ذات گرانی سے سیدہ صلوات اللہ جس کے لئے مہیدین عربی نے کہا جیسے کل کہ رہا تھا کہ حضہ عالم عقلی ہے ذہرہ عالم عقل کی ماں ہے مہیدین تاقل عام عین عقل ہے زہرہ عم 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 رسول عم عروا ہے عم عالم مرکزِ ارواحِ عالم ہے مرکزِ نفوسِ عالم ہے مرکزِ اقولِ عالم ہے صاحبِ لولاق ہے امی ہے علم کے اعتبار سے علم کے کمال پر رسول ام النفوس اور ام النفول ہے اور زہرہ ام عدیہا ہے جنر باقی میں اقوال میں یہ سیدہ کی کنیت ہے ام عدیہا ام عدیہا اپنے پاک کی مان کس اعتبار سے ہے کس اعتبار سے ہے ایک شخص نے امام کی قدمت میں آکے کہا کہ فرزندِ رسول صادقین میں سے ایک بزرگ ہیں یا مالی و صدوق کے وائف پر رہا ہوں کہ فرزندِ رسول اولاد اولاد کا ہم بڑا قیال کرتے ہیں اولاد ہمارا قیال نہیں کرتے ہیں اولاد کا ہم بہت قیال کرتے ہیں اولاد ہمارا قیال نہیں کرتے ہیں ہے اُس کی وجہی ہے کہ اولاد تم سے ہے اولاد سے تم نہیں ہو یہ چھوٹے سے جو اس لیے کہ اولاد تم سے ہے اولاد سے تم نہیں ہو تو اولاد اس مندل پر قیال کرتی ہے بزرگوں کا جہاں کہنے والا بیٹی کو دیکھ کے یہ کہے کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے یہ منیت کی مندل ہے یعنی اگر مجھ سے زہرہ کا نام ہے تو زہرہ سے میرا نام ہے اگر مجھ سے زہرہ ہے تو زہرہ سے میں ہوں اب آپ نے دیکھا اس مندل پر پہنچ گا اس مندل پر پہنچ گا جو اہم دری ذمہ داری ذاتِ والا صفاتِ جنابِ سیدار کے سپورد کی گئی وہ اعدیلی ذمہ داری تھی اور میں نے اپنی مختلف تقریروں میں اس کو واضح کرنے کی کوہش کی کہ انچہائی حیرانی پریشانی ضعف و نقاہت اور حیرانی کے عالم میں ابراہیم کو اسماعیل و اسعاق عطا کرنے والا اور پریشانی کے عالم میں رب لا تذرنی فردن و انتا قیر الوارثین کی آغاز ان کا ذکریہ کو یہیہ سا پیٹا دینے والا جہاں باہت پہ کہ جہاں نبویت ختم ہو رہی تھی وہاں یہ قیئے کیا گیا کہ بیٹا نہیں بیٹی دیں اگر ذریعت کو آگے بنینا تھا کوئی فقر اسماعیلہ تھا کوئی رس کے یہیہ آتا کوئی نابشہیس آتا نہیں بیٹی نہیں اور دیکھیں کہ دوسری بیٹیوں کو سب کو محروم کر دیا کہ اب کسی بولاد نہیں ہوگی یعنی مطلب یہ اب محمد کا سلسلہ اب محمد کا سلسلہ اسی بیٹی سے آگے بڑھے گا اور اس بیٹی کو حق ہوگا اس بیٹی کو حق ہوگا کہ آلِ محمد کی تذیر کرے کہ یہ میرے باپ نے کہا ہے اور اس بیٹی کو حق ہوگا کہ تذیر کر دے کہ یہ میرے باپ نے نہیں کہا اس بیٹی کو حق مل گیا کیوں؟ اس لیے کہ علم ملا میری تمہیند آپ کا مزہیں اکھو امام حسن عسکری سے کسی نے پوجا کہ یہ ابن رسول اللہ آپ کی جدہ ماجدہ کی زیارت کے لیے جائیں تو چاہتے تو ظاہر ہے کہ ملاقات عوام سے بند ہو چکی تھی اور نواب کے ذریعے سے قطع کتابت ہو رہی تھی حکم دیا کہ کہ دو کہ اگر کوئی میری دادی کی قبر پر جائے تو یہ کہے اب آپ دل سنیں اسلام علیکے یا ممتہنا تو امتہنک اللہ اللہ خلقک من قبل ان یخلقوک فوجدک بے ممتہنک سابرا سلام ہو آئے وہ انتہان جینے والی کہ تیرے پیدا کرنے والے نے تیری خلقت سے پہلے تیرا انتہان لیا تیرے پیدا کرنے والے نے تیری خلقت سے پہلے تیرا انتہان لیا وہ فوجدہ کے سابرا اور تجھ کو صابر پایا تجھ کو صبر کرنے والی پایا یہ آواز ہے یہ آواز ہے دیار میں زہرہ کے لیے پہلا جملہ یہی ہے امتہان قبل 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 قدد کرا رہی ہے حالات واقف ہیں جان رہی ہیں کہ مجھ سے کیا ذمہ داری ہے جان رہی ہیں کہ میری گروبی میں کون بچے پل رہے ہیں اور یہ سلسلہ کہاں تک جانے والا ہے اس لیے رسول نے حق دیا ہے جہاں زہرہ زہرہ دنیا ممکن ہے کہ تجھ کو میرا وارث نہ جانے مگر زہرہ جب دنیا یہ کہے کہ مال و دولت جو سول درشے میں نگی چھوڑتا علم چھوڑتا ہے جو توباری سے علم بند یہ کہنا کہ تم پھوکے ہو معارل 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 میں یہ سرعہ کیا تھا کہ مسلسل آپ کو سیدہ کا خطبہ سناؤں گا مگر فکر کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا کہ میں ان مبادیات میں پھرس گیا اور اولت گیا کہ جن مبادیات سے آپ گزرنا لازم تھا گزرنا لازم تھا اور صرف یا پس لانے گئی کہ یہ تو کہہ دیا دنیا میں کہ آپ وارث ہیں مگر علم رسول نے تو اس کے پاس اس وارث علم رسول نے کہا تو کیا میرا باپ کتاب الہی کے خلاف چلتا تھا وَاللَّهِ مَا کَالَا بِيْنَا خِتَابِ اللَّهِ مُصَادِقَ وَالِهْ وَلَا لَهْهْ وَلَا لَهْ قَالَا میں آیت پڑھ رہی ہوں سلیمان دعوت کے وارث ہے میں آیت پڑھ رہی ہوں کہ ذکریہ نے کہا ربی حبلی من لدن کا ولیہ یریس و لی و یریس و من آل یعفوب پروردکار مجھے ایک ولی اپنے نظیم کے ساکر جو میرا وارث ہو اور آل یعفوب کا وارث ہو میں آیت پڑھ رہی ہوں تم آیت کے مقابل میں قول رسول کو سنت بنائے کے پیش کر رہے ہو اور تم سنت کو اطرات کے مقابل لا رہے ہو جو آپ نے دیکھا یہ پہلا سکراؤ تھا یہ پہلا تصادم تھا جو ان دور روایات کے نقل کرنے والوں نے اپنے نقل کے بعد تصادم کی صورت میں دیکھا کہ ذہرہ جب آئے پہل تو دنیا قول رسول کو پیش کر اور ذہرہ جب یہ کہے کہ کون ہے سوا میرے میرے باپ کا مزاج دا جو یہ بتلا سکے کہ یہ میرے باپ کا قول ہے کہ نہیں میرا باپ یہ کہ سکتا ہے کہ نہیں کون ہے دربار خاموش بے اختیار پانچ سوال کیے پانچ سوال کیے یادک میں کوش کیجئے ظاہر ہے میں نے اپنا وقت لیا پانچ سات منٹ اور باقی رہ گئے مگر آپ یادک پہلا سوال کیا افہ حکمل جاہلیت تبغون یہ قرآن میں یبغون ہے کیا وہ جاہلیت پہ چلیں گے مگر چونکہ دربار سامنے تھا خطاب کر کے کہا کہ اب تم جاہلیت پہ چلو دیں افہ حکمل جاہلیت تبغون پہلا سوا کیا تائے کر لیا ہے کہ جاہلیت پہ جاؤ گے رسول زکزی نے پوچھا کہ آپ کو کیا یہ خطر ہے کہ یہ مجوسی ہو جائیں گے نسانی ہو جائیں گے یہودی ہو جائیں گے فرمایا نہیں مجھے ایک خطرہ ہے کہ تمیت جاہلیت کی طرف آپ پہ چلو دیں ہم مرے گے فارنداد بیچنے کا افہ حکم جاہلیت تبغون کیا تم جاہلیت کا حکم جلانا چاہتے چاہتے اور قرآن یہ کہہ چکا ہے اور قرآن یہ کہہ چکا ہے قرآن کی آیت پر رہیل شہدادی خطبہ صدق میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ قَدْ قَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُولِ نہیں ہے محمد مگر اللہ کا رسول اس سے پہلے اور رسول گزرے اَفَإِمَّا تَعَوْتُكِ اگر یہ مر جائے یا قتل ہو جائے انقلبتم على آقابكم تم وہی واپس جاؤگے جہاں سے آئے وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ أَقْفَي فَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ شَيْعَا اور جو باب جائے وہ اللہ کو نحسان نہ پہنچا سکے گا وَسَيَدْ سِلَّهُ شَاْكِرِينَ اور اللہ جزا دے گا جزا دے گا شکر وزار بندوں کو کیا چاہلیت کی طرف جاؤگے آئے کی تلاوت کی پہلا سوا دوسرا سوال عزیب و قریب وہ یہ کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لئے قرآن میں کسی آیت کو مقصود کیا ہے اقرد منہا عدی و ابن عمی جس میں میرا باپ اور میرا تتعداد بھائی ناقل نہیں ہے یعنی کوئی خاص آیت تمہارے لئے آئی ہے کہ تم جو مانا کرے وہ جائے اور جو جائے جو جائے دوسرا سوال تیسرا سوال کیا اپنا عزیب سوال اور وہ یہ تھا کہ اب رسول کے مرنے کے بعد اب یہ سارا مجمع اس بات پہ اجمع کر رہا ہے کہ ہم دھوکہ دیں گے اللہ صدق کہ تم نے اس بات کا اجمع کیا ہے کہ ہم دھوکہ دیں گے اللہ صدق اجمعون علا غدن احتلالن علیہ بالزور دھوکہ دو گیا تین سو شاہ کا اور ایک عزیب سوال اور جاندہ پولان اہل ملتین الہیت وارشان کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ الگ ملت والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے جب میں اور میرا باپ ایک مذہب پر نہیں ہے دربار میں سن ناٹا ہے زہرہ کا خطبہ ہے کہ ملتیں بدل جائیں تو ختم کرو بلسے کو جب میں اور میرا باپ ایک ملت پر نہیں ہے ہے کسی میں طاقت دربار جو یہ کہے کہ زہرہ تمہارے شوہر کے پاس تو قرآن دوسرا ہے کوئی ہے دربار میں جو یہ کہے کہ تمہارا شوہر کو اس طرح نماز بڑھتا ہے کوئی ہے دربار میں جو یہ کہے تمہارا شوہر تو اتنا وضو کرتا ہے تمہارے شوہر کے ارکانے حدیع ہیں نہیں دنیا کہنے سکی اس لئے جان رہی تھی دنیا کہ احکام نیدے گھر پہ چلے جنہوں ہم نے دو مول کے اپنا راستے پہ لگا دیا بہتا ہے بہتا ہے جو یہ آخری منزل یاد اتنے کے خواہر اَفَ عَلَىٰ عَمَدٍ تَرَكْتُمْ كِتَابَ اللَّهِ وَنَبَسْتُمُوْهُ وَرَا ظُهُورِكُمْ کہ تم نے عَمَدًا نَبِيَتْتَعِ کر لیا کہ کتابِ الٰہی کو چھوڑ دیں اور اس کو اپنے پوچھت جار دیں یعنی ایک قولِ رسول کو غلط پیش کرنے کے سلسلے میں زہرہ کہہ رہی ہے کہ کیا تم نے عَمَدًا کتابِ الٰہی کو چھوڑ دیا اَفَ عَلَىٰ عَمَدٍ تَرَكْتُمْ كِتَابَ اللَّهِ وَنَبَسْتُمُوْهُ وَرَا ظُهُورِكُمْ تم نے اپنے پوچھت کچھ ڈال دیا قرآن کو تو تم یہ کہہ رہے ہو تو آپ نے دیکھا کہ کتابِ خدا کتابِ خُد اپنے معانی کے سار اسی وقت تک باقی ہے جب تک کہ اس کے سار کرنے والے ملنا ہے میں نے بارہا کہا ہے کہ آیت کہیں ہی ہو یہ سورہ مدسر کی آیت تھی نحالہ حد القبر یہ قیامت کا متعلق ہے حضرت سعجق سے پوچھا گیا نحالہ حد القبر یہ بہت بڑی نشانی ہیں یہ نور السقلہ ہیں ان تصفیر موجود ہیں آپ نے فرمایا یہ میری دازی ہے ساتمہ زہرہ معصوم جہان سر کرے معصوم جہان سر کرے تو دنیا اس آیت کو ہزار و مرتبہ پر چکی تھی کہ رسول مر جائے یا قتل ہو جائے تو تم واپس سے لے جاؤں اور زہرہ نے سر کیا اب تو دنیا اندازہ لگائے صدیقِ طاہرہ نے کہاں آئے تو سر کیا ہے کہاں آئے تو سر کیا ہے اور ایک دو کے سامنے نہیں بھرے دربار میں کہا بھرے دربار میں کہا کہ واپس جاؤں جب یہ سوالات کر چکے تو اچھا کہاں جاؤ جاؤ قدونکموہا فختہبوہا قبر اقدار نقبتالخطفے باقیتالار جاؤ اب اس ناقے کو لے جاؤ اب اس ناقے کو لے جاؤ زقمی ناقہ ہے باؤں کمزور ہو چکے اب یہ چلنے کے قابل نہیں آئے مگر یہ آر حیامت تک رہے گا اور پھر موصولتاً اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آگسی لگی رہے گی دلوں میں دلوں میں جو پرابر بھڑکتی رہے گی اور دلوں کو جلاتی رہے گی ابن الحرید نے کہا کہ ممکن ہے رسول نے یہ کہا ہو ممکن ہے کہ علی نے نسنا ہو ممکن ہے ساتمہ نے نسنا ہو ممکن ہے رعی کے حواحہوں نے نسنا ہو ممکن ہے قاس مندل پہ رسول نے کہا ہو کہ ہم شذیب و وارث نہیں بناتے ہیں مگر ابن حدیب نے کہا کہ اتنا جو خطیجہ کا محال آیا ہے اتنی جو خطیجہ کی دولت شرف ہوئی اسلام میں اگر اسی کا خیال کرکے ملد مسلمہ ملد مسلمہ یہ تھوڑے سے درست دے دیتی اور کہتی اچھا لے جاؤ لے جاؤ تو دل کو رہ جاتا یعنی ایک نیا راستائی نبی الحدیر نے اختیار کیا ان تماؤں میں ترازات سے بچنے کے لیے خدبہ باقی ہے قیامت تک باقی ہے کہ جاؤ اور خدبہ کو جہاں ختم کیا واؤ قرآن مجید کی مسلسلہ رہے ہیں پڑھو پہلی آئیت سورہ یوسف کے قرآن فَصَبْرٌ جَمِيرٌ وَاللَّهُ الْمُسْطَعَانِ عَلَى مَا تَسِفُو دوری آئیت پڑھیں سورہ شورہ سے فَسَيَعْضَمُ الْلَدِينَ زَلَمُوا حَجَّمٌ خَلَبٍ يَنْخَلِعُوا فَسَيَعْضَمُوا ان کو پتا چل جائے گا کہ کس کروٹ پر ان کو ٹھکے نہ جائے گا کس کروٹ پر وہ ہُلَٹ دیے جاؤ 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 منزلِ زہراؤ جلندی اور اتنی بلند عظمات اور اتنی عظمات کہ سب قرآن کے پڑھنے والے اور بعد حوالوں سے تو سارے قرآن کے حافظ جمع تھے بڑے نقاض بات بات پہ ٹھوک دینے والے یہ دھنچے میں لیادا کا سبیل خطبہ ہے جہاں سجدانِ رُق رُق کے پڑھا ہوگا مجال نہیں تھی کسی کہ کوئی فرابرابر تنقید کی فکر کرتا کوئی تنقید کرتا اور یہ کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے کسی کی مجال نہیں تھی کسی کی مجال نہیں تھی یعنی ایسا معلوم تو رہا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ عالم اسلام میں زہرہ تنہا کھنی ہے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ تنبق علی تنہا کھنے ہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ خیدر میں علی تنہا کھنے ہیں جمعہ رکے کو سر کیا زہرہ نے فتح کیا تھی دی میں سمجھتا ہوں کہ ہم پھر پہلے ہی منزل پر آ جائیں اور آج کے لئے چند جملوں کے بعد دعا کریں کہ معصومین کو وہ علم دیا گیا جس علم کے بنا پر وہ مسالح پر نظر رکھتے تھے جب چاہیں خاموش ہو جائیں جب چاہیں تلوار کھینچیں جب چاہیں ان کے خام لیں جب چاہیں رکھ جائیں اور پھر ام اللہ امہ کو بدر جائے اولائے اقیام کہ بد دعا نہ کر کے آ جائے بد دعا نہ کر کے آ جائے اور دنیا کو بتلا کہ میں میں اس وقت اس صبر و تحمل کے ساتھ جا رہی ہیں فقط اس لئے کہ دنیا اس واقعے کو ہمیشہ کے لئے یاد ہے یاد ہے کہ محمد کی ایک ہی بیٹی ہے زہرہ ایک ہی بیٹی ہے میرے سوا آج اگر پہلے ہوں بھی تو ہوں آج میرے سوا کوئی ہوں نہیں ہے جب دادا کہے اور میں کہہ رہی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں کہ تم نے میرے حضر اقرامی پہ اے تحمت لگائی اور تم یہ کہتے ہو کہ ان کا حول ہے اس کو میں نہیں مانتی میں نہیں مانتی تو اب آپ نے دیکھا کہ گفتگو کہاں تھی کہاں ہم پہنچ گئے گفتگو اس بات پر تھی کہ تم کتاب خدا سے ہٹ گئے اور اگر زہرہ ثابت نہ کر سکتی تو زہرہ نگنے بویا اپنی ہار کو تسلیم کیا تھا مگر زہرہ نے ثابت کر دیا کہ کتاب خدا سے ہٹ گئے اس لئے فتح زہرہ کی ہے جھگڑا فیدک پہ نہیں ہے فیدک پہ نہیں ہے اگر فیدک پہ زہرہ تھا تو زہرہ ہار کے آئیں نہیں جگڑا اس بات پہ کہ تم کتاب خدا کے ساتھ ہو جا نہیں اور آیتوں کی تلاوت کے بعد سارے دربار کو ساکت کر آئیں اور کہا کہ تم نے کتاب خدا کو چھو دیا زہرہ زہرہ زید گئی اور یہ زہرہ کی فتح ہے یہ زہرہ کی فتح ہے کہ یہ تذکر اکسان سے ہو رہا ہے قیامت تک ہوتے رہا ہے فیدک قابل ذکر نہیں ہے زہرہ کے لئے بحث تو یہی ہے کہ کتاب خدا میں کہاں تک عمل ہو رہا ہے ہم بارگاہ میں شہزادی کے سیدہ اور طاہرہ اور صدیقہ انسیہ اور حورہ اور درب اور نورہ کی بارگاہ اپنی نظر عقیدت کو پیش کرتے ہوئے اتنا آس کرتے ہیں کہ شہزادی یہ آپ ہی کا حق ہے یہ آپ ہی کا حق کہ علم اور علم کا کمال صبر آپ عالماء بھی ہیں اور صابراء بھی عالماء بھی ہیں اور صابراء بھی اور یہی وجہ ہے کہ جس کو علم دے کے صبر دیتے ہیں اس کو تاج شفاعت بھی پچھنا دیں آپ اب شافر محشر بھی ہوئے سلوات ایک اور سلوات ایک سلوات باالا زبران خدا اللہ سلوات محمد و آل محمد تعالی ہم گو در کے حقیقت کی توفیق عطا فرما ہم گو مرضت آل رسول عطا کر ہم جیئے تو ان کی محبت میں جیئے مرے تو ان کا نام لے کر مرے اور جب تیری بارگاہ میں آئے تو انہی کی شفاق کا سہارہ واقر دعوانا عن الحمد للہ